ناظرین اکرام عمران ریاض خان صاحب کی یہ گفتگو سنیے ابھی تک اپنے ووٹ پورے کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے یعنی یہ کھا گیا کہ یہ بھی پاردی بنی پارٹی بیٹھے گی اور یہ سارے اکٹھے ہوں گے اور فیصلہ کریں گے اور آئینی ترمیم کے لیے آگے بڑھا جائے گا لیکن پھر پتا چلا کہ وہ کینسل ہو گیا ہے اور یہ معاملہ اب کہا گیا کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کی سمٹ ہے اس کے بعد پر یہ معاملہ چلا جائے گا تو یہ عجیب و غریب ایک سلائیو ہے اس میں اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مبین عرف جٹ ان کے خاندان کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا گیا ان کی فیکٹری سی اے کر دی گئی فیکٹری کے ملازمین چوکیدار تک گرفتار کر لیے گئے ان کے گھروں کے اوپر چاپیں مارے گئے ان کے جو فارماوس ہے وہاں سے بندے اٹھا لیے گئے وہ بھی بند کر دیا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ پورا خاندان دربدر ہے ان کے جو رشتہ دار ہے قریبی ہے دور کے ان کو بھی دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے ان کے والد سے میری بات ہوئی عرف حسین جٹ صاحب سے وہ بہت پریشان تھے انہوں نے بلکہ کوئی ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کر رہے ہیں وہ بھی منظریاں پہ آ جائے گا تو عرف حسین جٹ صاحب جو ہے وہ اپنے پوتے پوتیوں کو لے کر چھوٹے بچوں کو لے کر وہ دربدر ہے اور مبین عرف جٹ جو ہے جنہوں نے خورم دستگیر کو شکرز دی تھی اور وہ اس وقت لا پتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو غائب کیا ہوئے خود وہ سائیڈ پہ ہوئے تو دباؤ پورے خاندان پہ ڈالا جا رہا ہے کہ کچھ بھی کریں ایک ووٹ ہی تو اپنے آپ سے بنگا ہے پی ٹی آئی مرانا چاہتا ہے رہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی آئندہ اس کو مل جائے گا ہم کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن آپ یہ ترمین میں ووٹ ڈروا دیں لیکن مبین عرف جٹ جو ہے اس نے انکار کر دیا ہے اور وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے اب یہ جب سارا سنیریو اس میں انہوں نے آئینی ترمین کرنی ہے اور عمران خان سے تب تک راپتہ روکنا ہے عمران خان سے راپتہ روکنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر عمران خان سے راپتہ ہوا تو وہ نیا لائے عمل دیں گے ایک چیز میں آپ کو بتاؤ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کے اوپر لوگ ہمیشہ سے شک کرتے ہیں شبہ کرتے ہیں رضا مات لگاتے ہیں میں ہمیشہ ایک مارجن رکھتا تھا یعنی مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ آدمی کمپرو مائز ہو ہر آدمی ایک سطح سے آگے جا نہیں سکتا کوئی بچارہ لڑ سکتا ہے کوئی نارا لگا سکتا ہے کوئی وہ بھی نہیں لگا سکتا کوئی جو میں آنسو گیاز کا پھکا کھا سکتا ہے کوئی نہیں بھی کھا سکتا کوئی چار دنڈے کھا سکتا ہے کوئی ایک دنڈا کھا سکتا ہے کوئی دنڈا کھا بھی نہیں سکتا کوئی ایسا ہوتا ہے جو آگے سے دنڈے مارتا بھی ہے تو ہر آدمی میں فرق ہوتا ہے تو یہ میں مارجن رمیشہ رکھتا تھا لیکن کمپرو مائز ہونے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کمپرو مائز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے نہ چھیڑے میں آپ کے لیے تھوڑا بہت مارجن کریٹ کروں گا یعنی اس کو اندر کھٹتے ہیں ڈیل آپ کہتے ہیں یعنی آپ یہ کرتے ہیں کہ میں جناب آپ کی اپوننٹ ٹیک پولیٹیکل پارٹی میں ضرور ہوں آپ کی اس پولیٹیکل پارٹی سے یا لیڈرشپ سے لڑائیے آپ ان سے لڑیں لیکن میں یہاں پہ موجود ہوں جتنا ہو سکے گا آپ کو سرف کر دوں گا مجھے میری عزت بھی رہنے دیں مجھے میرا ادھا بھی رہنے دیں مجھے میرا مقام بھی رہنے دیں مجھے اپنی پارٹی میں بھی رہنے دیں لیکن جہاں جہاں آپ بسنے گے میں آپ کو نکالوں گا لیکن اس کے بدلے میں آپ مجھے تکلیف نہیں دیں گے یہ پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ کمپرومائزے تھی یہ بہت سارے لوگ کہتے تھے لیکن میں اس میں بلیو نہیں کرتا تھا لیکن اب دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے خاص طور پر انتظار حسین پنجوتا کے معاملے میں پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ خاموش ہے آپ کو بتا ہے کیوں میں بتاتا ہوں انتظار حسین پنجوتا وہ آدمی ہے جس کا کوئی پولٹیکل سٹیک نہیں ہے وہ ویسے ہی عمران خان کو پسند کرتا ہے میری جب اس سے بات ہوئی تو اس نے صاف کہا انہیں گئی میں پولٹیکس میں آ کر کیا کروں گا میری اپنی اچھی بلی وکلا کی اپنی ایک میری پہچان ہے وکیلوں میں اور میرا اپنا ایک کام ہے میرا اپنا کریئر ہے میں نے وہ کام کرنا ہے اور جب اتنی ساری لیڈرشپ ہے وہاں پہ آ کر میں کیا کروں گا مجھے تو صرف عمران خان کا ساتھی اس لیے بننا تھا کہ وہ پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا میں نے جب پنجوتا صاحب سے بات کی انتظار پنجوتا سے تو ان کے کوئی بڑے بڑے سیاسی گولز نہیں تھے ہاں ان کا بھائی نائیم جو ہے وہ بڑا زور لگاتا ہے پولٹیکس میں اور وہ بڑا زبردست پولٹیکل ورکر بھی ہے عمران خان صاحب کا اور بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پر منوارا ہے ہر جگہ وہ پہنچتا ہے ہر قسم کی ایکٹیویٹی وہ کرتا ہے اور وہ پارٹی کو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے پارٹی کے بیانیے کو لے کر چلتا ہے تو وہ تو مہین کا ایک الگ ہے لیکن انتظار حسین پنجوتا جو ہے اس کا صرف ایک معاملہ تھا جس پہ پارٹی کی لیڈرشپ کو پرابلم تھی وہ یہ تھا کہ وہ جو باہر دیکھتا تھا یا سنتا تھا یا جو انفرمیشن اس کو ملتی تھی وہ اس کے اندر زیر زبر کا اضافہ یا کمی کیے بغیر وہ سیدھا جا کے عمران خان کو بتاتا تھا کہ جناب باہر یہ ہو رہا ایکزیکٹ سیچویشن یہ ہے وہ کسی کا پردہ نہیں رکھتا تھا کیونکہ عمران خان کو اس پیس بات کا بھروسہ تھا کہ یہ مجھے حقیقی پکچر دکھائے گا اب وہ لیڈر ہے اس کے بعد پوری انفرمیشن ہوگی تب ہی وہ کوئی فیصلہ کرے گا لہذا انتظار حسین پنجوتہ وہ آدمی ہے جو بھائر کی پوری انفرمیشن بغیر لگی لپٹی کے کڑوا سچ بھی ہے تو ہر چیز عمران خان کے سامنے رکھ دیتا دوسرا عمران خان انتظار حسین پنجوتہ کو جو بھی عمران خان نے کہا جو بھی انسٹرکشن دیں انتظار حسین پنجوتہ نے بھائر آکے پارٹی قیادت کو ایز ایٹس بتا دیا کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی کوئی چیز یعنی آپ کو یاد ہوگا جب ایک issue ہوا تھا تو پارٹی ڈیوائیڈ ہوئی تھی شیر افضل مربت والے معاملے پہ تو انتظار حسین پنجوتہ ہے انہوں نے بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے ان کے پر بیک لائش آئے گا انہوں نے ڈیریکٹ لی جو تھا وہ بول دیا تو اس آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کو کتنا ڈیمیج ہوتا ہے یا لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اس کو صرف یہ تھا کہ میں نے عمران خان کو باہر کی دنیا کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے پارٹی کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے اور عمران خان اس پر بھروسہ کرتے تھے اب پارٹی کی لیڈرشپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اندر سے پورا سچ باہر نہ آئے اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ باہر سے پورا سچ اندر نہ جائے تو یہ ایک ایسا آدمی تھا ایک ایسا لنک تھا جس کو توڑنا بہت ضروری تھا تو انتظار حسین پنجوتہ ہوگے غائب اب ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک لفظ نہیں بول رہے اگر وہ نہ بولے نا اگلے دو تین دن تک تو پھر میں بولوں گا میں بتاؤں گا کہ انتظار حسین پنجوتہ نے گرفتار ہونے سے پہلے یا اغواہ ہونے سے پہلے مجھے ایک دن پہلے کیا کچھ بتایا تھا مجھے کیا کچھ بتایا تھا کہ میں نے کس کس بندے کو دنی لڑائی کو بڑھاوا دیا جائے لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ پنجوتہ صاحب کو خاموشی سے نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے پارٹی آواز نہیں اٹھا رہی تو پارٹی کی عادت کو ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کو جو عمران خان کا بھلا چاہتے ہیں اور عمران خان کا رابطہ پاکستانیوں کے ساتھ چاہتے ہیں کیونکہ جو لوگ ایسا نہیں چاہتے جو لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کٹ جائے ہم موجے کرتے ہیں باہر اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو وہ لوگ کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے انتدار حسین پجوتھا کے لیے بھی اور عمران خان کی بہنوں کے لیے بھی یعنی عمران خان کی بہنیں وہ دوسرا لنک ہے نا تکڑا جو اب وہ پولٹیکل تو ہے نہیں اب وہ اتنا اچھا ان کا پولٹیکل انیلیسز بھی نہیں ہوتا لیکن وہ عمران خان کو جو سنتی ہیں دیکھتی ہیں وہ آگے بتا دیتی ہیں اور عمران خان جو انہیں کہتے ہیں وہ باہر آگے بول دیتی ہیں لہذا عمران خان کی بہنیں جو ہے وہ دوسرا لنک ہے وہ بھی اندر ہے اور ان کے بارے بھی پارٹی کتنا زور دکھا رہی ہے یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کا کارگون بھی دیکھ رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے قرآت سے اس صاحب نے یہ بات کی اور پھر فوری طور پہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ اب ڈی چاک میں پندرہ طریقہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو اسلام آباد ہائی کوٹ پہ عمران خان سے ملاقات والا جو معاملہ ان کی بہن نے کیس کیا تھا اب انٹرسٹیم لی وہ معاملہ جو ہے وہ جانا تو چیف جسٹس کے پاس ہی تھا نا کیونکہ عمران خان سے ریلیٹیڈ ہر کیس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کے پاس لگنا چاہیے اور وہ آٹومیٹکری ان کے پاس جا کے لگ جاتا ہے سمجھ نہیں آتی وہ کیس جا کے ان کے پاس لگیا تو جب لگا تو یہ میں بتا تھا کہ یہ نہیں ملنے دیں گے کیونکہ نظام نہیں چاہتا کہ عمران خان سے ملاقات ہو 18 طریق تک تو انہوں نے کہا جی جب پابندی ختم ہو جائے نا تو ان کی ملاقات کروا دیجئے گا تو یہ فیصلہ دینے کی ضرورت کیا تھی پابندی ختم ہوگی تو آٹومیٹکری ملاقات ہو جائے گی نا پھر تو آپ کو آرڈر دینے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں پاکستان طریقہ انساء کو فوری طور پر اس آرڈر کو چیلنج کرنا چاہیے تاکہ اس کو ایک ڈی بی بیٹھ کے سنے گی دو ججز سنیں گے تو یہ جو آرڈر دیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس نے اگر تو انہوں نے تیریری آرڈر جاری کر دیا ہے تو کیونکہ بعد اگر تو تیریری آرڈر اس لیے ڈیلے کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر اپیل نہ کی جا سکے تو اگر تو تیریری آرڈر آ گیا تو فوری طور پر اپیل کرنی چاہیے اور ڈبل پینچ کے اندر جا کے یہی بات کرنی چاہیے کہ جراب ملاقات کروائیے ہماران خان سے اب ملاقات جو ہے وہ کروائی نہیں جا رہی اور ڈی چاک میں آنے کا اعلان پاکستان طریقہ انصاف نے کر دیا ہے یہاں میں آپ کو پھر کہوں گا کہ رسپونسیبیلیٹی علی امین گھنڈاپور کے گندوں پہ آبی ہے وجہ یہ ہے کہ ڈی چاک پہ جو کچھ ہوا گزشتہ دفاع جتنی طاقت کے ساتھ لوگ پہنچے جو کچھ علی امین گھنڈاپور نے زور لگایا یعنی وہ بھی تاریخی ہے ایک اگر آپ موٹر وے پہ اسلام آباد انٹری سے پہلے یہ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹول پلادا سے پہلے والا علی امین گھنڈاپور کچھ اور تھا اور ٹول پلادا کے بعد والا علی امین گھنڈاپور کچھ اور تھا یہ میں آپ کو بڑی دمیتاری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یعنی ٹول پلادا سے پہلے جو جتو جہد جو کوشش جو زور لگایا اور جو بروکٹیلیٹی کا سامنا کیا فستائیت کا علی امین گھنڈاپور نے اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی لیکن ٹول پلادا کے بعد جیتی ہوئی لڑائی کو جیسے ہارا اور فتح کا اعلان کیے بغیر غائب ہو گیا اور صرف پولیس کی گرفتاری سے وہ چھپتا رہا وہ گھنڈاپور کچھ اور تھا یعنی ایک وزیراعلا کو یہ زیب دیتا ہے کہ پولیس آپ کو گرفتار کر دیں میرے جیسے بندہ ہوتا چلو میں سائٹ پہ ہو جاؤں میرے گھر پہ جتنی دبا پولیس آئی ہے میں نے دروازے پہ جا کے ریسیف کیا یعنی میرے گھر پہ پولیس آتی تھی تو میں کہتا تھا کہ گھر کے اندر نہ جائے ہم بجھے لے جائیں تو میں جا کے پولیس کو دروازے میں ملتا تھا میں وزیراعلا تو نہیں ہوں لیکن یہاں وزیراعلا کے اپنے گھر کے اندر پولیس آئی ہے اور وہ چھپ گئے ہیں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ایک وزیراعلا کیسے چھپ سکتا ہے کوئی عام آدمی تو نہیں ہے کوئی مچاس آجا تو نہیں ہے کوئی گاما تو نہیں ہے کوئی علیبے پیتے تو نہیں ہے کوئی زیادر بکر تو نہیں ہے بھر وزیراعلا ہے ایک سیوبے کا جب ایک سیوبے کا وزیراعلا ہے تو وہ چھپ گیا سکتا ہے پولیس سے اس کو تو چاہیئے تھا پولیس کو آگے فیس کرتا اور جو دروازہ توڑ رہا تھا اس کے موں پہ ایک ریپٹا مارتا رکھ کے کہ بھئی تو دروازہ کیوں توڑ رہا ہے وزیراعلا اس کا مجھے لے کر جانا اٹھا کر لے کر جاؤ میں دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے بند کرتے ہو ہونا تو یہ چاہیے تھا اصولا لیکن مس کلکولیٹ ہو گیا آپ یہاں پہ بھی میں مارجن دے دیتا ہوں جب تک عمران خان صاحب اپنا مواقف نہیں دیتے تب تک مارجن دے دیتے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب یہ ساری لڑائی علیہ مینگنڈابور کے گلے پڑی ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے بھرکر شدید مایوس ہیں بہت مایوس ہیں میں آپ اسی ایسی لی بتا رہا ہوں وہ عمران خان کو باہر نکالنا بھی چاہتے ہیں وہ آئینی ترمیم کو روکنا بھی چاہتے ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ کڑے بھی ہونا چاہتے ہیں وہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن جو پارٹی کی قیادت نے ان کے ساتھ کیا ڈی چاک میں اس کے بعد انہیں سخت بیوسی ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں جو ہمیں لیڈی کوئی نہیں کر رہا تو پھر ہم کیا کریں عمران خان جیل میں ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اب یہاں تو مراد صحیح کو نکالیں اور لاکر انہیں کہیں جی سامنے آجاؤ مراد صحیح کا پروبلم آپ سب کو پتا ہے ناظرین اکرام عمران ریاض خان صاحب کی یہ گفتگو تو آپ نے سنی اس کے علاوہ ناظرین عمران ریاض خان صاحب نے اپنے ویلاغ میں بتایا کہ عمران خان صاحب کی کوئی خیر خبر نہیں ہے لیکن عمران ریاض خان کے کچھ ذرائع نے کچھ سورسز نے عمران ریاض خان صاحب کو بتایا کہ عمران خان صاحب کو جو جیل میں جو تھوڑی بہت جو سولیات دی بھی گئی تھی تو وہ بھی ان سے چھین لی گئی جیسا کہ اخبار ٹی وی اب ان کو بند کمرے میں رکھا گیا ہے جو واق کرنے کے لیے جگہ دی گئی تھی وہ بھی ان سے لے لی گئی اب ان کو کمرے سے باہر نکلنے کی بھی جازت نہیں دی جاتی اور جو ان کو پہلے گھر کا کھانا کھا دیتے عمران خان صاحب تو اب ان سے وہ بھی مطلب جو بھی سولیات تھوڑی بہتی وہ بھی چھین لے گئی ہیں تو اسی کو لے کر اب پاکستان طریقہ انصاف نے ڈی چوک ارتجاج کا اعلان کی اگر تو خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی چودہ اکتوبر کو کل کا روز ہے بھی ایک تو اسی صورت میں پھر پاکستان طریقہ انصاف ایک بار پھر سے ڈی چوک کرے گی اب دیکھتے ہیں اس بار کیا کارپنان دوبارہ سے شرکت کریں گے یا پچھلی دفعہ کی طرح مایوس ہوگے دوبارہ گروں سے نہیں نکلیں گے پچھلی دفعہ نکلے تھے چونکہ علی امین گھنڈاپور صاحب واپس ہوگے تو کچھ ورکرز کافی مایوس ہوئے لیکن عمران حان صاحب کو جو ورکر ہے وہ عمران حان کی کال پر امیشہ باہر نکل آتا ہے اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اصحار کمیٹس میں کیجئے مجھے دینی چاہست اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ